ویلیج ایڈوینچرز کے ساتھ نجیب اللہ جعفر آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہے اور آج آپ میرے ساتھ دیکھیں گے کہ بارش کے بعد ہمارے گاؤں کے کیا حالات ہوتے ہیں یہاں کی مٹی میں بہت زیادہ تعداد میں نمی پائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بارش کے ایک ہفتے تک یہاں پر فسلنے اور پھنسنے کا خطرہ رہتا ہے ہم اپنی کھیتوں میں یوریا کی کمی پوری کرنے کے لیے گوبر کا استعمال کرتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم گوبر کی ٹرالی لوڈ کر کے اپنی کھیتوں کی طرف لے جا رہے تھے ہمارے بڑے بھائی نے بے تہاشا کوششیں کی کہ ٹرالی کو اس جگہ سے باہر نکالا جائے لیکن تمام تر کوششیں ناکام ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹرالی دوبارہ یہیں اس جگہ پہ خالی کرنی پڑی آدھی ٹرالی خالی ہونے کے بعد سب کے ذہنوں میں یہی خیال تھا کہ یہ اب جو ہے یہاں ٹریکٹر کی مدد سے نکل پائے گی اگر آپ بھی ہمارے گاؤں کرکنا آنے کے خواہش مند ہوں تو دہان رہے ایک ہفتے تک اگر بارش ہوئی ہو تو گلتی سے بھی اس کا روح نہ کریں کیونکہ یہاں کے اکثر روڈ کچھا ہونے کی وجہ سے دلدل ہو جاتے ہیں اور وہاں پھسنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے چھوٹے بچوں نے ہمت کر کے خالی ٹرالی کو ریڑھی کی مدد سے زمینوں تک پہنچایا بظاہر تو یہاں پر صرف تھوڑا سا ہی پانی دکھائی دیتا ہے لیکن جب آپ اس میں اتریں گے تو آپ کی ٹرالی یا کوئی بھی گاڑی یہاں پر پوری طرح پھنسنے کا پورا پورا خطرہ ہوتا ہے یہاں کی زمینوں کا منحصر بارش کے پانی پر ہوتا ہے اور کئی ہفتوں تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں ان کی کمزوری دور کرنے کے لیے اسے یوریا خاد کی جگہ گائے بھینسوں کے گوبر سے طاقت دی جاتی ہے گاؤں کے بچے شہریوں کی نسبت پڑوں سے بھی زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں کے بچے دلدل میں کھیلنے اور ان سے چیزیں بنانے کے بے حد شوقین ہوتے ہیں اگر زندگی نے ساتھ دیا اور ویورز کا تعاون رہا تو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مٹی سے بنائی جانے والی چیزوں کو بھی یہاں پہ کاسٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ ہمارے گاؤں میں کون کون سی فصلیں لگائی جاتی ہیں اور ان کو پانی کہاں سے ملتا ہے اور یہ کتنی مضبوط اور کتنی نیچرل ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ ہمارے گاؤں میں کون کون سے کام ہوتے ہیں اور کون کون سے ملے یہاں پہ لگتے ہیں آپ کا تعاون ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ویلیجز ایڈوینچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خاص کر ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو گاؤں سے جا کے شہروں میں بسے ہیں تاکہ ان کی یادیں جو ہیں وہ دوبالہ ہو جائیں اور ان کے چہرے ایک بار ہماری ویڈیوز دیکھ کر کھل اٹھیں ہمارے لیے کیا ہی خوشائن بات ہوگی کہ کوئی بھی بچہ بڑھا یا جوان ہماری وجہ سے اس کے چہرے پر خوشی آئے گی اور وہ خوشی سے مسکرائے گا بڑے بھائی گاؤں والی ترکیبات استعمال کرتے ہوئے خوشک میٹی ٹائر کے نیچے ڈالتے رہے تاکہ یہ سلپ ہونے سے محفوظ رہے خوشک میٹی ٹائر کو سلپ نہ ہونے دینے میں کافی حد تک کارامت ثابت ہوتی ہے ارفان کیا کھا رہے ہو چلی کہاں سے لیے ہیں یہ آپ نے اپنے بان سے اچھا یہ تو ابھی ختم ہو چکے ہیں پھر یہ بس ہے بس دوسرے نہیں لاتے پھر آسف خان کیا کر رہے ہو ہاتھ دھو رہے ہو ہاتھ یہ تو پانی گندہ ہے پھر اس سے کیوں ہاتھ دھو رہے ہو یہ اچھا ہے ہاتھ گندے ہونے کی صورت میں دلدل کے پانی سے یہاں پر آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی آبادی بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے اس پانی میں نہ ہی کیمیکلز اور نہ ہی اتنے زیادہ جراسین پائے جاتے ہیں ٹرالی کو آدھا خالی کرنے کے بعد بڑے بھائی نے پھر سے ٹریکٹر سٹارٹ کی اور اسے نکالنے کی پھر سے زبردست کوشش کی دلدل میں بہت زیادہ نمی پانے کی وجہ سے یہاں ٹریکٹر کے ٹائرز بہت زیادہ سلپ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ٹریکٹر کو آگے بڑھنے نہیں لیتے لوگ دھکے کی مدد سے ٹریکٹر کو آگے بڑھنے میں کافی حد تک طاقت فراہم کرتے ہیں خوشک مٹی اور لوگوں کا لگایا ہوا تھکا ٹریکٹر کو کافی حد تک طاقت فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دلدل سے باہر نکلتا ہے اپنی رائے سے کامٹ باکس میں ہمیں آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں ایسی مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دوست نجیب اللہ جعفر کو اجازت دیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ